السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہو قولی وبنا زدنا علماء اللہم فقینا فی الدین اللہم آرین الحق حقا ورزقنا تباہو وآرین الباطل باطل ورزقنا اشتنابا آمین سورہ آل عمران آیت نمبر 97 تک ہم پڑھ چکے اگلی آیات کی طرف جانے سے پہلے ہم بیچ سے ریکیپ کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک سب سے پہلا گھر عبادت کا جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں واقعہ ہے اس خر کو برکت دی گئی اور تمام جہانوالوں کے لیے مرکز حدایت بنایا گیا اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں جن میں ایک عبرانیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ معمون اور محفوظ ہو گیا اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے آیت نمبر نائنٹی ایٹ قل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ السلام یا اہل الكتابی اے اہل کتاب لما تکفرون بی آیات اللہی تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو واللہو شہیدون علا ما تعملون حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے پیچھے پڑھا کہ اہل کتاب جو وہ کس طرح سلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور کس طرح لوگوں کو دین کے راستے سے روک رہے تھے اور اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ جو پہلی عبادت کا ہے یا قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے مسلمانوں نے بیت اللہ کیوں بنا لیا تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے جا رہا ہے کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جان بجھ کر انکار کرتے ہو آیت نمبر نائنٹی نائن قل کہتی جئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الكتاب لما تسدون عن سبیل اللہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راستے کیوں روکتے ہو تم اس راہ میں کجی تلاش کرتے ہو حالکہ تم خود اس کے رائے راست ہونے کے گواہ ہو اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے یہود کا دوسروں کو بیکانا یہود کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا اسے طرح طرح کے شکوک و شبات میں مبتلا کر دیتے تھے پہلی بات جو اسے ذہن نشین کرائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہماری کتابوں میں دھی گئی ہے وہ نبی یہ نہیں ہے اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلہ کو کیوں تبدیل کرتا جو سب انبیاء کا قبلہ رہا ہے یا جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال کیوں بناتا یہ دونوں باتیں ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ پہلا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ تھا بیت المقدس نہیں ہے بیت المقدس تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بہت عرصے کے بعد سلمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا اس لئے تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہو سکتا بلکہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تعمیر کروایا تھا دوسرا جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال کیوں تو یہ چیز بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز حرام نہیں کیو تھی بلکہ یاکوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر ان کی پابندی لگا رکھے تھی جس کو بعد میں یہود نے مستقل طور پر اپنے اوپر پابندی لگا کر حرام قرار دے دیا انہیں غلط قسم کے مثال کو اصل بنیاد قرار دے کر مسلمان ہونے والوں کو برگشتہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہی حرکتوں پر گریفت فرمائی ہے حیث نمبر ہنڈرڈ یا ایوہ اللہزین آمنو ان تُتیعو فریقم من اللہزین اوت القتابہ یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین اے ایمان والو اگر تم اہلِ کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لوگے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے یہود کا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرنا اس آیت میں ایک گروہ سے مراد یہودِ مدینہ ہیں انہیں مدینہ کے انصار قبیلہ عوص اور خزرج کا آپس میں بھائی بھائی بن کر مل بیٹھنا اور شیر و شکر ہو جانا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا وہ چاہتے تھے کہ انہیں پھر آپس میں لڑا بھڑا کر ان میں اداور ڈال دی جائے غزرہ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی تو یہود کے اناد میں مزید اضافہ ہو گیا ایک بڑے یہودی شاس بن قیس کو بہت صدمہ پہنچا اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا تھا کہ وہ انصار کی مجالس میں جا کر جنگِ بعاث کا ذکر چھیر دے جنگِ بعاث پرانی جنگ تھی جو اوسر خزرج میں اسلام لانے سے پہلے ہوا کرتی تھی تو اس یہودی نے کہا کہ تم جا کے اس پچھلی جنگ کا ذکر چھیر دو اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشار کہے گئے تھے وہ پڑ پڑ کر سنائے جوان نے جا کر گڑے مردے اکھارنے شروع کر دیئے بس پھر کیا تھا تو تو میں میں سے کام شروع ہوا اور نوبت جو ہے وہ اچھی خاصی لڑائی تک آگئی ایک فریق دوسرے سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جو جوان کر کے پلٹا دیتے ہیں ہتھیار ہتھیار کی آوازیں آنے لگیں اور مقابلے کے لیے ہر ایک جو ہے وہ میدان میں آ گیا اور ہر کا ایک میدان تھا وہ تیپ آ گیا کہ وہاں پر ہم جنگ کریں گے طرفین سے لوگ اس طرح نکل کھڑے ہوئے قریب تھا کہ خوفناک جنگ چھڑ جاتی اتنے میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع کی خبر دی آپ چند مہاجرین کو ساتھ لے کر فوراں موقع پر پہنچ گئے اور جاتے ہی فرمایا مسلمانوں میری موجودگی میں یہ جہالیت کی پکار اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پھر اب یہ کیا ماجرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انسار کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھس چکے تھے اور اس جال میں پھسانے والا یہی ستمگر یہود تھا پھر اوس اور خضرج کے لوگ آپس میں گلے ملنے اور رونے لگے اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش و ناکام بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا اس آیت کے دو مطلب ہیں ایک دونوں ہی درست ہیں ایک یہ کہ اگر تم یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے اور دوسرے یہ کہ تمہیں آپس میں لڑا بڑا کر کافر بنا دیں گے جیسا کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنا کفر ہے خطبہ حجت الودا کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا سن لو تمہاری جانیں تمہارے اموال تمہاری آبرویں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے سن لو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا اسے ہی بخاری کی حدیث سے تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہر حربہ اختیار کر کے بھڑکاتے رہے اور ان کے درمیان سازشیں کرتے رہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہا لیکن افسوس کہ مسلمان آج اپنے دین اسلام کو پہچاننے سے آ رہی ہیں اپنے قرآن کو سمجھنے سے آ رہی ہیں اور وہ یہود کی انچالوں کو سمجھ نہیں بہت کام لوگ ہیں جو اپنی اصل حیثیت کو دین کے لحاظ سے پہچانتے ہیں اور یہود کی سازشوں سے سازشوں کو بھی پہچانتے ہیں بہرہ لگ لی آیت دیکھتے ہیں آیت نمبر ایک سو ایک وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَا تَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَا اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راستہ پہنچ جائے گا گویا یہود کے گمراک ان پروپیکنڈر سے بچنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بروقت متنبع کر دیتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں جو خود بھی مسلمانوں کے احوال پر گہری اور مشفقانہ نظر رکھتے ہیں جہازہ جو شخص یہود کی شرارتوں سے بچنے اور راہ مستقیم پر سابدت قدم رہنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ان کی فتنہ انگیزیوں سے بچا لے گا تو ابھی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایسی کچھ بات یہودیوں کی سمجھ آئے پتہ لگے تو رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے ان کا ساتھ لیا جائے اور آج کے طور میں بھی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے اور جو لوگ صحیح معنوں میں دین اسلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ یقیناً ان سازشوں کو سمجھ بھی جاتے ہیں اور ان سے بچنے کے لئے جب وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور راہ راست دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کیونکہ ہماری زندگیوں میں جب قرآن پاک آ جائے گا ہماری زندگی ہمارے عامال قرآن کے مطابق ہوں گے تو پھر ہم یہود کی سازشوں کو پہچان بھی سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان یہود کی سازشوں سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر مکملتری کیسے عمل کرنے کی توفیق دے اللہم زینا بزینہ تل ایمان اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا لا عند الموتی آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ